چار بعد ازی جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمان پر چڑھے پہلا آسمان آیا تو جبریل علیہ السلام نے دربان کو آواز دی اس نے کہا کون ہے جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر دریافت کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا ہاں یہ سن کر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا خوش آمدید کہا اور کہا کہ اس خبر کو سن کر آسمان والے خوش ہوں گے خدا اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ بخشے وہ جان نہیں سکتے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی دہانی اور بائے طرف بہت سی پرچھائیاں تھیں جب وہ دہانی طرف دیکھتا تو ہستا تھا اور جب بائے طرف دیکھتا تو رو دیتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا مرحبا اے نبی صالح اے فرزند صالح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریاب کیا کہ یہ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ آدم علیہ السلام ہے ان کی دائیں اور بائیں طرف جو پرچھائیاں ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں دہانی طرف والے اہل جنت ہیں اور بائیں طرف والے دو زخی ہیں اس لیے جب ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ادھر دیکھ کر آزردہ ہو جاتے ہیں اسی آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمنے سامنے دو نہرے نظر آئیں پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نیلو فرات کے سوتے ہیں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر لؤلؤ زبرجت کا ایک محل تعمیر تھا اور اس کی زمین مشکِ ازفر کی تھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نہرے کوثر ہیں جس کو پروردکار نے مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے اسی طرح ہر آسمان پر گزرتے گئے اور ہر آسمان کی دربان اور جبرائیل علیہ السلام سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی گئی اور ہر ایک میں کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی دوسرے میں حضرت یہایہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے جو دونوں خالازات بھائی تھے ملاقات ہوئی تیسرے میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے جن کو خسن کا ایک حصہ عطا ہوا تھا چوتھے میں حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا ہے اور پانچوے میں حضرت حرون علیہ السلام سے ملے اور ہر ایک نے اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح کہہ کر خیر مبدم کیا چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا مرحبا اے پیغمبر اور اے برادر صالح جب آپ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے آواز آئی اس گریہ کا کیا سبب ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا خداون میرے بات تو نے اس نوجوان کو مبعوض کیا ہے اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بحشت میں جائیں گے ساتھویں آسبان میں داخل ہوئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح کہہ کر خیر مقتم کیا جب علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ عبراہیم علیہ السلام ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بیت معمور آباد گھر سے پیچھ لگائے بیٹھے تھے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی جس کے گمبت موتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی آگے بڑھ کر آپ صدرت المنتحہ انتہا کی بیری کا درخت تک پہنچے اس درخت پر شان ربانی عمراللہ کا پرتف تھا جس نے آکر جب اس کو چھا لیا تو اس کی حیرت بدل گئی اور اس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کو کوئی زبان ادا نہیں کر سکتی اور اس میں رنگ برنگ کے ایسے انوار کی تجلی نظر آئی جن کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں زمین پر اترتی ہیں اور یہی سے چڑھ کر اوپر وہاں جاتی ہیں یہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام اپنی اصلی کمالی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے نمودار ہوئے پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بھوش کی متحمل نہیں ہو سکتی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بارگاہ الہی سے تین اتیے مرحمت ہوئے سور بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد و ایمان کی تکمیل اور اس کے دور مسائب کے خاتمے کی بشارت ہے رحمت خاص نے مجدہ سنایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں سے ہر ایک جو شرک کا مرتقب نہ ہوا ہو کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا اور ندہ آئی امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان اتیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موسی علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے فرمایا امت پر پچاس وقت کی نماز موسی علیہ نے کہا میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جائیے اور عرض کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مراجعت کی اور عرض پر داز ہوئے کہ بار الہ میری امت نہایت کمزور اور اس کے قوہ نہایت ضعیف ہیں